بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ شو کرنے جا رہا ہوں اس چیز کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویلوگ کے اندر ٹاپکس کون کون سے ہیں سب سے پہلا ٹاپکس جو ہے کہ وائی یو انویسٹ ان دبائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ڈیویلپرز ہیں جو میں نے پاکستان میں جن ڈیویلپرز کو میں لے کر آ رہا ہوں کہ وائی آئی ہاب چوزن دوز ڈیویلپرز کہ وہ کیوں میں ان کو لے کر آ رہا ہوں آپ کا پیسہ جو انویسٹ کریں گے اس کی ویلیو کیا ہوگی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پھر سپیشل آفرز ہیں اگر آپ کیش پہ بائنگ کریں گے لیے اس کے لیے سپیشل ڈسکاؤنٹس یہ ڈیویلپرز ہمیں دیں گے ایس دی ٹائم آف روڈ شو یہ آپ کو نارمل نہیں ملے گا آج آپ بائنگ کریں گے یہاں پہ آپ کو ون ملے گا ٹھیک ہے اور why you buy from us that is the most important ٹھیک ہے آج اس ٹاپک کے اندر ہم اس ویلوگ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے سب سے پہلے میں انٹرونڈکشن کرواتا ہوں اپنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یوکی نیشنل ہوں اور میں ریل سٹیٹ کا کام کر رہا ہوں یوکی میں پاکستان میں اور دبائی میں میری دبائی کے اندر فرسٹ ایور ویرچول ریل سٹیٹ ایجنسی ہے what is the meaning of ویرچول ریل سٹیٹ ویرچول ریل سٹیٹ ایسی ایجنسی ہے جس کے ساتھ کلیبوریشنز ہو رہی ہیں بہت ساری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریل سٹیٹ کے لوگ جو already business میں ہیں وہ ہمارے ساتھ کلیبوریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنا business بھی چلا رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں انڈیا میں اور یوکی میں رہ کر اپنا ساتھ میرے ساتھ business بھی کر رہے ہیں یعنی کہ کلیبوریشن کے ساتھ پوری دنیا اس وقت چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس client ہے آپ مجھے وہ client confirm کریں گے میں یہاں پہ اس کی buying کروں گا اپنی company get through اور اس کو ہم اپنا جو ہمارا profit margin ہے وہ ہم اس کو divide کریں گے اس کے لئے آپ کو مجھ سے رابطہ کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری detail دوں گا جو number screen پر میرے آ رہے ہیں اس میں بہت سارا فائدہ ہو رہا ہے جو companies already settled ہیں اپنی countries کے اندر they can collaborate with ملتان real state الحمدللہ this is the largest virtual real state agency میں challenge کرتا ہوں کہ اس سے بڑی ابھی virtual real state agency ابھی تک نہ launch ہوئی ہے اور دائیں ہیں چلے اب ہم بات کر دیتے ہیں road show کا کہ بہت سارے ایسے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے بڑے developers کو ایک ہی platform کے اوپر نہیں لاسکتے possible نہیں ہے کہ وہ road show پاکستان کے اندر کریں کسی اچھی جگہ کے اوپر دیکھیں پاکستان کے دو بڑے cities ہیں ایک کراچی ہے اور ایک لاہور ہے اسلام آباد of course capital ہے لیکن لاہور ایک ایسا city ہے جہاں پہ آواز یا fashion یا کوئی چیز نکلتی ہے تو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے تو اس لئے چوئی صاحب نے یہ road show کرنے جا رہے ہیں اور that will be the biggest road show ever in پاکستان انشاءاللہ تو اس road show کے اندر کون کون سے ابھی تک developers جو ہے وہ participate کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا بن گاتی کی بن گاتی is such a big brand یہاں پہ بن گاتی نے بہت اچھے اپنے products launch کیے ہیں اور deliver کیے ہیں بہت اچھا اور بہترین developer ہے بن گاتی ان کے affordable سے لے کر apartment سے لے کر elite class تک کے apartments sell ہوتے ہیں الحمدللہ بن گاتی اس کے علاوہ میں بات کرتا جاؤں گا ڈینیوب کی رزوان ساجنس آپ یہ آپ شاید اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے especially یہ کہا ہے کہ he will be happy to participate in پاکستان تیسرے سامانہ امران پارک ساب بہت ضبادر انسان ہے بہت اچھے میں ریل انسپار اچھے 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 سامانہ گروپ کمپنی وہ بھی اپنی تیم کو سپیشل انوانٹی کے ساتھ افوردابیلیٹی انوانٹی کے ساتھ وہ سند کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی یہ تین ڈیویلپر کنفرمد ہیں جو آ رہے ہیں اس کے علاوہ میری کوشش ہے کہ the heart of یورپ جو میرا فیوریٹ The developers Mr. Joseph is a richest billionaire and he is also warts in this country i mean that is highest level on that means you know what of Ireland he owns those islands and he is the first man on the word of Ireland he is constructing cinco hourosوں مجھے کوشیل كل گائیں اللہ زیادت من اللہ مرتبLIے زیادت من اللہanti درم دروہ مقین درم ملین دھرم میں نے ایک پیلیس ہے میں نے ایک پیلیس میں نے ایک پیلیس ہے تو یہ وہ دیویلپرز ہیں جو اس وقت آرہے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کیونکہ ٹائم ہے روڈ شو کا جو ہم کرنے جا رہے ہیں روڈ شو انشاءاللہ وطاللہ یہ اور ہم لاہور میں کرنے جا رہے ہیں لاہور کے ہارڈ جو پاکستان کا دل ہے وہاں ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایک انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں جن کو وہاں پہ سیکیورٹی فرام کی جائے گی انشاءاللہ وطاللہ یہ ابھی چند ڈیویلپرز ہیں میری ابھی میرے اور ڈیویلپرز کے ساتھ ایک کنیکشن ہیں میٹنگز ہیں آپ کو بتا یہاں پہ ٹائم لگتا ہے تو انشاءاللہ وطاللہ وہ ڈیویلپرز بھی آ رہے ہیں لاہور میں تو آپ لوگوں نے خاص طور پہ پاکستانی کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ سمیلیسٹر ہیں پاکستانیوں کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے میں حقیقت میں بتا ہوں ایک اوڈیویلپرز کے ساتھ ایک اوڈیویلپرز کے ساتھ ایک اوڈیویلپرز کے ساتھ اوڈیویلپرز کے ساتھ اور اوڈیویلپرز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بلین ڈالرز کی انشاءاللہ بہت پیسہ ہے دبائی کے اندار پاکستانی ماشاءاللہ have good capacity good potential to invest in دبائی پاکستانی is the second largest country who are spending in دبائی تو آپ لوگ ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ continue invest کرتے رہیں گے آپ نے capital کو save کرتے رہیں گے اور save place پہ پار کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے لاہور کے شو میں ضرور آنا ہے آپ کو بہت اچھی opportunity ملیں گے انشاءاللہ اچھا مجھے بہت سارے ایسے لوگوں نے کہا تھا کہ road shop possible نہیں ہے ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو اس طرح اس طرح اس طرح تو بہت ساری ایسی چیزیں gossip مجھے ملنے میں آئیں دیکھیں ہم پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی رہتا ہے ایکزیمپل کے طور پر دبائی میں رہتا ہے اگر وہ کہیں invest کسی اور country میں کر رہے تو یہاں کا قانون لوگ یہاں کا قانون جو ہے وہ اس کو پابندی نہیں کرتا کہ آپ اپنے پیسے کو وہاں پہ invest کریں تو ہمارے بھی اسی طریقے سے پاکستانی آپ جتنی مرضی گورنمنٹ کی policies آ جائیں پابندیاں لگا جائیں لیکن دیکھیں وہ جو پابندی گورنمنٹ نے لگائی ہے وہ that is a different پابندی کہ لوگ جو ہیں وہ غلط پیسے کو غلط جگہ پہ invest کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ نے وہ لیکن اگر آپ کو یہ property بائنگ کر رہے ہیں یا آپ کو یہ ایسی چیز بائنگ کر رہے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے آپ کی فیملی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کبھی بھی ایسی چیز پابندی نہیں لگاتی وہ صرف غلط لوگوں کو صرف روکتی ہے غلط کام کرنے کے ساتھ تو آپ پریشان نہ ہو اگر آپ اپنے لئے بائنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے لئے بائنگ کرنا چاہتے ہیں کہ that is the best opportunity to invest in Dubai بڑا اچھا question ہے یہ مجھے ایکسپلین کرنا اس لئے میں نے کہا یہ ویلوگ کو آپ نے اپنے ان پر دیکھنا خوڑا لنبا ہو جائے گا ویلوگ لیکن یہ بہت important ویلوگ ہے why Dubai why I chose the way to invest دیکھیں Dubai is largest growing real estate country in the world largest and the fastest بہت تیزی سے یہاں پہ investment ہر یہ پوری دنیا کے اس پر رشک بیلینر انویس ٹاگرین ویڈیو پوری دنیا کے اس پر ملین ڈے انویس ٹاگرین ڈیو آن ڈیو آنڈی انویس ٹاگرین ٹاگرین ویڈیو ہر ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمارا پیسہ ایک سیف پلیس پر پارک ہو جائے اور یہاں پہ ہو جب آپ بائے کرتے ہیں تو آپ کی جو ویلی ہوتی ہے پروپرٹی کی آنے والے وقت میں وہ بڑھ جاتی ہے کیوں بڑھ جاتی ہے کیونکہ the people are coming and investing example کے طور پہ پاکستان میں پاکستان میں صرف پاکستانی ہی بائے کرے گا یعنی کہ وہاں پہ صرف ایک پرٹنٹ چانس ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز بائے کی اور پھر وہ بکتی نہیں ہے اس لیے ہم لاز کرتے ہیں کہ یار ہم نے پائے تو کر لی ہے اس کا پروفٹ ہمیں نہیں ہو رہا ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے the reason is only the پاکستانی بائے اب وہ کتنا بائے کریں گے population کتنی ہے کتنی کوئی چیزوں کو بائے کر لیں گے but in this country آپ یقین مانے کوئی بھی developer جب اپنا product launch کرتا ہے تو پندرہ سے بیس دن کے اندر پوری کی پوری building بک جاتی ہے اس کی reason کیا ہے کہ یہاں پہ international بائے رہے یہاں پہ لوگ buying کرنا چاہتے ہیں لیکن inventory نہیں ہے یہاں پہ properties نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلی چیز کے why i have chosen the dubai اور جب آپ اس کو sell کریں گے تو آپ کی وہ بہت جلدی sell اور profit میں sell ہو جائے گی اس کا ROI eight to nine percent ہے ٹھیک ہے eight to nine percent بہت اچھا ROI ہوتا ہے return of investment کے لیے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں میں ایک اور comparison بتاتا ہوں میں جیسے آپ کے پیسہ کیسے کیا اور اور میں جب پاکستان میں invest کیا انگلینڈ سے جا کے مجھے ایک پاؤنڈ چینڈ کرنے کے hundred and fifty روپیز ملے یہ تین چار سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں میں نے جب وہ چینڈ کیے تو ٹوٹل مجھے five crore کے قریب ملے جو بھی میں پاؤنڈ لے کے گیا تھا میرے bank account سے transaction ہوئی تھی اب five crore میں مجھے میں میں نے وہ پیسہ اٹھایا اور میں نے انویسٹ کر دیا پراپٹی میں جب میں نے پراپٹی میں انویسٹ کیا تو ہمارے وہ ڈاؤن فاول آ گیا جب وہ ڈاؤن فاول آیا جو میری پراپٹی ایک کروڑ کی تھی وہ صدی پہنچ گئی ساٹھ لاکھ میں ٹھیک ہو گیا اب پچھلے چار سے پانچ سال میں میری ایک کروڑ کی پراپٹی آپ سب لوگ جانتے ہیں جو پاکستان میں وہ میری ایک کروڑ کی پراپٹی ساٹھ لاکھ ہی ہو گئی اب اس کو میں بیشتا ہوں پہلے تو مجھے ہو گیا چالیس لاکھ کا نقصان سیدھا سیدھا ہیل یعنی کہ ایمپیکٹ پڑا اب جب وہ چالیس لاکھ لیتا ہوں میں کہتا ہوں یار میں تانگ آ گیا ہوں میں اس پیسے کو واپس اپنے انگلینڈ میں لے کے جاتا ہوں مجھے یہاں پہ نہیں جب میں ان پیسوں کو کنورٹ کرتا ہوں تو مجھے تو میں نے تو لیا تھا ڈیٹھ سو روپے کا اب مجھے پڑھ رہا ہے پونے چار سو روپے کا یعنی کہ اس ساٹھ لاکھ کو میں پونے چار سو کے حساب سے لیتا ہوں تو مجھے کتنے پاؤن ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک کروڑ کے پیچھے مجھے پجتر لاکھ کا نقصان ہوا چار سال ویٹ کرنے کے بعد یعنی کہ میرے ایک کروڑ صرف پچیس لاکھ کا بچ گیا کتنا زیادہ نقصان ہوا یہ دیکھیں میں ہمیں پاکستانی آئی فیل پراؤڈ ہمیں پاکستانی لیکن جب ہمیں فائننشلی طور پر اوورسیز پاکستانی کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی یہ میں اپنا سیلف ایکسپیرینس کہتا ہوں اور جو پروپٹی میں نے دبائی کے اندر لی دبائی کے اندر یہی ایک ٹو بیڈروم کا ویلہ اس وقت ہمیں کاؤس کر رہا تھا ون پوائنٹ ون کا شاید ون پوائنٹ ٹو کا یہ ملین کے بات کر رہا ہوں یعنی کہ یارہ لاکھ سے بارہ لاکھ دیرم کے درمیان میں ٹو بیڈروم ویلہ یہاں پہ ملا آٹھ سے ٹھیک تین سال کے پہلے اور وہ بھی انسٹالمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے اس وقت ویلیو کیا تھی سیم ویلیو تھی یعنی کہ میرے اس کے مجھے ملے تھے پاؤنڈ اتنے میں اتنے کے وہ آپ سمجھ جائیں آج اس ملا کی ویلیو ہے ٹو پوائنٹ ٹری ٹو پوائنٹ فور ٹو پوائنٹ فائف کے قریب یعنی کہ جو ایک ون پوائنٹ ون اور ون پوائنٹ ٹو کا تھا ایک اس کی قیمت ہوگی دھگنی پلس جو ویلیو آف منی ہوا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میری انویسٹمنٹ صرف اور صرف اس کے اندر سیونٹی پرشن تھی میں اس کو بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا صرف میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے آور سی اسپیشلی پاکستانی ان کے پیسے کا کیا حال ہوتا ہے یا آپ وہاں پہ رہتے ہیں آپ کے ڈی ویلیو جو ہم ایک بار بار چیزیں کہتے تھے کہ پیسے ڈی ویلیو ہو رہا ہے ڈی ویلیو اس کا نقصان دی ہوتا ہے کہ ہماری جو پیسہ پڑھا ہو رہا ہے کہ اچھا وہ ڈی ویلیو کیسے ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے جب آپ باہر چیز بائنٹ کرتے ہیں پاؤنڈ دھیرم کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو بہت مہنگا بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک ریزن کہ سیکنڈ بہت سارے ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دبائی میں پیسہ لوگوں کا ڈوب گیا ڈیویلپرز بھاگ گئے ڈیویلپرز نے یہ کر دیا ہمارا پیسہ ڈوب گیا یہ ہاں جی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کا پیسہ بہت ڈوب گیا لوگوں نے بہت نقصان کیا ہے ملینز آف ڈالرز لوگوں کو نقصان ہوا کووڈ کے دوران دیکھیں کووڈ میں پوری دنیا میں کلیپس ہوا تھا صرف نہ کہ دبائی پوری دنیا میں میں انگلینٹ چھوڑ کے جانے کی ریزن یہ تھی کہ وہ کلیپس ہو گیا تھا میری اپنی پراپٹی جو کونے دو لاکھی تھی وہ سوال لاکھی ہو گئی تھی ٹھیک ہے بہت ڈان فال آئے تھا ہم گھروں سے باہر نیرپ آپ سب کو پتا ہے کیا سیچویشن تھی اب اس کا ایمپیکٹ کیا تھا دبائی نے پہلے ایک اسکرو نام کے اکاؤنٹ نہیں بنائے تھے جہاں پہ ایک اسکرو اکاؤنٹ بنا دیا گیا اسکرو اکاؤنٹ ہے کیا میں اب آپ کو بتاتا ہوں جب پہلے ڈیویلپر ہوتا تھا وہ انسٹالمنٹ پہ جگہ لیتا تھا اور جگہ لے کے وہ اپنی بیلڈنگ ٹارٹ کا دیتا تھا ٹھیک ہے اب وہ جتنا پیسہ جو بائنگ کرتا تھا وہ ڈیویلپر کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہوتا تھا اب ڈیویلپر جب حالات اس کے خراب ہوئے ایک تو پلوڈ اس کے نام پہ نہیں انسٹالمنٹ پہ اور دوسرا پیسہ سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں اس نے پیسہ نکالا اور وہ غائب ہو گیا اب گورنمنٹ کیا کرے کہ اتنے سارے لوگوں کو کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرے ان کے لئے مشکل ہو گیا لوگوں کا پیسہ ڈھو گیا ڈیویلپر بھاگ گیا کمپنی بلیک لیسٹ ہو گیا بلڈنگ وہی کی وہی کھڑی ہے دھوری بلڈنگ کھڑی ہے بہت سارے ابھی بھی دھوری بلڈنگ کھڑی ہیں جو دبائی کی گورنمنٹ ہے جو رولرز ہیں انہوں نے اتنے زبدس قانون بنا دی ہیں اب نہ ڈیویلپر بھاگ سکتا ہے نہ انویسٹر بھاگ سکتا ہے اب کیا کیا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے اس بلڈنگ کی جگہ جو ہے وہ ایک اکر دو اکر جتنی بھی ہے اس کے آپ ہنڈر پرسن آنر ہوں گے یعنی کہ فلی پیڈ ہوگی ٹھیک ہو گیا دوسری اس کے اوپر اس ڈیویلپر نے کوئی بھی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اس کا کوئی نام ہوتا ہے اگزیمبل کے طور پر دینیوب ہے وہ اپنی بلڈنگ بناتا ہے تو کسی کا نام دائیمرز رکھ رہتا ہے کسی کا نام سپورٹس رکھ رہتا ہے کسی کا نام کچھ اسی طرح سمانہ ہے وہ کبھی براری رکھ دے گا کبھی وہ آئی وی گارڈنس رکھ دے گا کبھی وہ کچھ نہ کچھ وہ بلڈنگ کے نام رکھ دے گا اسی طرح بنگاتی ہے وہ ون ہے بنگاتی فانٹم ہے اس طریقے سے وہ بلڈنگ کے نام زوتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اب دبائی کی گورمنٹ کہتی ہے کہ وہ جو بلڈنگ کے نام ہے اس نام کے اوپر ایک گورمنٹ کا اکاؤنٹ کھولتا ہے یعنی کہ وہ آپ کلائنٹ میں کوئی بھی کلائنٹ ہے میں ایز یہاں پہ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہوں جو آپ کو بائنگ کر کے دوں گا جب آپ مجھے پیسے دیں گے کسی بھی پرڈکٹ کے ایکزیمپل جیسے میں ڈیویلپر کو لے کر آ رہا ہوں بن گاتی آ رہا ہے جو سمانہ آ رہا ہے اب ان کی پرڈکٹ میں جو بن گاتی کل آ رہا ہوں فوریکس لارہا ہوں ڈینیو کل آ رہا ہوں ڈائیمنڈز لے کر آ رہا ہوں اور آئی وی گارڈن ٹو لے کر آ رہا ہوں سمانہ کا اب آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا آپ کا آئی وی گارڈن ٹو ایسکرو اکاؤنٹ وہ سیدھا آئی وی گارڈن ٹو ایسکرو اکاؤنٹ میں جائے گا نہ ڈیویلپر کے پاس جائے گا نہ میرے کے پاس آئے گا نہ کسی اور کے پاس وہ سیدھا اس ڈیویلپر کے اکاؤنٹ اس میں گورنمنٹ کے ایکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے اب ڈیویلپر بھاگ جائے کہیں بھی وہ بھاگے گا نہیں اسے باتا یہ پیسہ جو ہے نا میں نے گورنمنٹ کے ایکاؤنٹ سے تب میں نکال سکتا ہوں جب میں اپنی پرپورمنٹ دکھاؤں گا جب میں اپنی بیلڈنگ بناوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کلیپس آ جائے ڈیویلپر بھاگ جائیں کچھ بھی ہو جائے دبائی میں آپ کا پیسہ سیف ہے دبائی گورنمنٹ رسپونسیبل ہے وہ آپ کا پیسہ آپ کو واپس کرے گی جیسے ہی آپ نے وہ پیسے دی ہیں تو ڈیویلپر کے لیے بہت مشکل ہے اب بھاگنا اور وہ اگر کسی بھی صورت بھاگے گا بھی اس کی زمین جو ہے وہ کبزے میں لے لی جائے گی اس کے زمین گورنمنٹ اور دبائی آنر ہو جائے گی وہ اپنے سارے نقصانات ان کے وہ کریں گے آپ ڈیویلپر بھانگنے والا نہیں ہیں تو آپ بینہ یعنی کہ اس کے ٹینشن کے یہ بہت اچھا ویلوگ ہے پوری سب پوری دنیا میں جو بھی سننے بہت اچھا ڈیٹیل کے ساتھ ویلوگ ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس ویلوگ کو پورا دیکھو آپ لوگ کو بہت فائدہ ہوگا تو یہ آپ کا پیسہ اس طریقے سے بجتا ہے تو آپ اس میں نقصان نہیں ہوگا آپ میں اگر پاکستان میں آ رہا ہوں تو میرے ساتھ ڈیویلپرز آ رہے ہیں جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہوگی تو ڈیویلپرز کو کرنی ہوگی یہاں کے ان کے ایکسپورٹ اسکرو آکاؤنٹ میں تو ڈیویلپر بھی وہ بالکل سیف ہینڈ میں آپ بھی سیف ہینڈ میں یہ ہے سیفٹی پاکستان میں تو ابھی بھی جو گاڑی سسٹم ہے اگر دبائی میں کہیں ایسا ہے وہ بندے کہتے ہیں ہم آپ کو ایک بیلڈنگ بیش رہے ہیں آپ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں کبھی آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع نہیں کرانے یاد رکھئے گا ان سے پوچھئے گا ایکسپورٹ اکاؤنٹ ہے اس کلڈ ڈیویلپر کا تب آپ نے وہ کرنا ہے ہاں سکینڈری مارکٹ میں انڈویزولی میں بیچ رہا ہوں دن ریل سٹیٹ والا انگوال ہوتا ہے لیکن جو آف پلانٹ ہے جو انسٹالمنٹ میں ہیں اس میں آپ کو ایکسپورٹ اکاؤنٹ چاہیے اس کے بغیر اپنے انویسمنٹ نہیں کرنی برنہ لوگ آپ کے پیسے لے کے تیتر بیتر ہو جائیں گے سمجھائیے یہ بہت امپورٹن تھا سب سے امپورٹنٹ کہ why you want to invest on the roadshow آپ کو benefit کیا ہونے جانے دیکھیں بہت زبردست میں plans لے کر آ رہا ہوں بہت بڑے بڑے developers لے کر آ رہا ہوں سب competition ہوگا آپ کو جہاں بہتر لگے گا آپ وہاں پہ invest کریں گے جتنی آپ کی pocket اجازت دیتی ہے وہاں پہ کریں گے elite class بھی آ رہی ہے normal investment آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا پہلی بات اب جتنے بھی developers آ رہے ہیں وہ specially inventory lock کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یعنی کہ آپ کو inventory 100% available ہوگی جو ہم لے کر آئیں گے first thing second thing اگر آپ ابھی آج ان سے یہاں پہ buy کریں گے یا ابھی مجھ سے کوئی کوئی بھی inventory buy کریں گے تو آپ کو وہ special discount نہیں ملے گا جو آپ کو day off road show والے دن ملے گا example کے طور پہ ابھی آپ کو آپ جتنا بھی زور لگا لیں تو ہو سکتا ہے وہ summer کی آپ کو ایک discount جو چل رہا ہے وہ 5% دے دیں گے میں آپ لوگوں کے لیے special 10% discount لے کر آ رہا ہوں summer کا ٹھیک ہے 10% discount which is a huge discount for your investment تو آپ جنی کے کہیں بھی ہیں جہاں بھی ہیں the day of the road show you can buy that book that apartment for the 10% discount دیکھیں یہ different developers اس وقت بتا دیں گے کہ وہ 10% دیتے ہیں یہ 50% دیتے ہیں یہ 20% دیتے ہیں دیکھیں انسٹالمنٹ پہ کبھی بھی اتنا نہیں ہوتا ہاں cash پہ ہو سکتا ہے 50% آپ کو ہو لیکن ہو سکتا ہے سرپرائز بھی ہو 20% بھی ہو سکتا ہے cash پہ discount ٹھیک ہے depend developer کے mood کی اوپر ہے کہ وہ جب آئے گا اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو جہاں بھی اکاموڈیٹ ہو سکتا وہ کروں ایک تو یہ ہو گیا benefit آپ کو discount special ملے گا ٹھیک ہو گیا دوسرا discount ایسا ہوگا discount کیا آپ کو complimentary کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ special ملتان real state کی طرف سے میری طرف سے اگر آپ وہاں پہ کوئی buying کریں گے تو آپ کو میں دبائی میں آپ کی چوائز پہ جیسے میں اپنے clients کے ساتھ کرتا ہوں جب کوئی client مجھ سے کچھ چیز buy کرتا ہے میں special اس کو ایک سہر و تفریق کا توفہ دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے buying کی ہے ملتان real state کی طرف سے آپ کو یہ وزرٹ آپ کی چوائز ہے آپ سفاری میں چلے جائیں میں آپ کو سفاری میں لے جاؤں گا آپ کی چوائز ہے کہ آپ نے helicopter سے Dubai کی سہر کرنی ہے آپ کی چوائز ہے آپ نے ابو دیبی کی سہر کرنی helicopter پہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ کو cruise پہ سمندر میں heart of island word of island پہ لے جاؤں یا سمندر میں cruise کی آپ کو سہر کروا دوں یہ package آپ کو دیا جائے گا ہماری طرف سے free of cost جب آپ اس دن ہمارے سے buying کریں گے ٹھیک ہو گیا 10% to 15 to 20 percent discount plus آپ کو میری طرف سے یہ special discount ہوگا اور special discount for those people یہ گوھر سے آپ سن لیں جو بڑے investor ہیں جو ہم سے پورے کا پورا ایک floor group کروائیں گے آپ کو پتہ floors بھی ہم sell کرتے ہیں تو پورے پورے floors میں پانچ apartment ہے دس apartment ہے دو apartment ہے جتنے بھی apartment ہے اس پورے floor کے اندر ان کے لئے چودری صاحب special lake offer لے کر آرہے ہے آپ کو business class کی ٹکٹ ملے ہوگا اس میں آپ کا accommodation ہوگا اس میں آپ کا کھانا پینا ہوگا اس میں آپ کو special tours ہیں جو بھی آپ کا ایک ہفتے کا ہے everyday tour ہوگا پہلے دن آپ کو سپاری ہو سکتا ہے دوسرے دن آپ کو کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے تیسرے دن آپ کو کئی اور ہو سکتا ہے چوتھے دن آپ ہو سکتا ہے تو آپ کو 5 days کا special tour week 5 days ہی ہوتے 5 دن کا special tour آپ کو بزنس کلاس کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑی opportunity ہے اور پورے floor میں آپ کو discount ملے گا پلس آپ کو business class کی facilities ملیں گی تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو یہ بہت بڑی opportunity ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اور مجھے پتا ہے پاکستانیوں کے پاس بہت رہی سکتے ہیں لیکن میں کسی کو بتاؤں گا نہیں آپ خرید دیں اور انشاءاللہ آپ کو صحیح پتا چلے گا انویس منٹ کیا ہوتی اور آپ بہت اچھی انویس منٹ کا فائدہ ہونے جا رہے انشاءاللہ اس پیشل ایت روز میں اب ایک اور چیز پیمنٹ پلان کو انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں پیمنٹ پلان جو ہے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی بیک بون ہے جو اپارٹمن لیا آپ نے یا فلور لیا یا کچھ بھی ہوا اس کی بیک بون ہے اس کو انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے پیمنٹ پلان آپ اس طریقے سے لیں ایک ایک زیمپل کے طور پر ہمارے پاس سات لاکھ کا سٹوڈی اپارٹمن ہے جو ہم لے کر آرہے ہیں آسان لفظوں میں ہم میں یہ بیان کروں گا سمجھ لیں وہ دس لاکھ دی رم کا ہے سات لاکھ کا لیکن سمجھ لیں آسان آپ کے لفظوں میں بیان کر دوں یہ بہت ضروری انڈرسٹین کرنا کافی پینسل ہے لکھ لیں اور جو ریالٹرز ہیں اور یہ دوسرے ہیں وہ بھی یہ چیز کو لکھ لیں اس کو انڈرسٹین کرنا جو بائر ہے انڈرسٹین دنیا میں ان کو بھی یہ جان بہت ضروری ہے کی وٹ is پیمٹ پلان ٹھیک ہے آن آف پلان پہ یہ دو قسم کے پیمٹ پلان ٹھیک ہے اور دونوں پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے 50 50 40 60 60 40 70 30 75 25 یہ ایک تو یہ چیز لکھی ہوگی پیمٹ پلان تو وہ ایک نارمل پیمٹ پلان ایک ہوتا ہے پوست ہینڈ آور پلان ٹھیک ہے اب میرے ساتھ جو دو ڈویل پر آ رہے ہیں سوانا این دنیو دے آر برنگ پوست ہینڈ آور پلان بن دن گھاتی کیونکہ ان سے بڑا ڈویل پر ہے وہ پوست ہینڈ آور پر ابھی کام نہیں کر رہا بند کر دیا پہلے کرتا تھا ابھی نہیں کر رہا تو پوست ہینڈ آور اور نارمل پہلے میں نارمل کی بات کر لوں نارمل پلان کیا ہوتا ہے نارمل پلان میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایگزیمپل کے طور پر وہ کہتا ہے سیونٹی تھرٹی پلان ہے اب سیونٹی تھرٹی کیا ہے کہ پانچ سال آپ کو یہ تین سال میں بنا دیتا ہے وہ کہتا ہے دو سال کے اندر آپ نے سیونٹی تھرٹی پلان دیتا ہے اس کو غور سے اندرسٹین کر لیں آپ کے لیے نالج بھی ہے آپ نے ٹونٹی پرسن ڈاؤن پرمٹ دی پور پرسن آپ نے یہاں دی ایل دی 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 میں جہاں بھی آپ لیں وہاں پر پور پر دی دی کے ایک چارجز لگتے ہیں اگر آپ نے کمرشل خرید ہے تو پانچ پرسن لگتا ہے یعنی کہ نو پرسن یہ ایکسٹر کھاتے میں جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پور پرسن ڈی ایل ڈی ہے اور ایک پرسن آپ ذہن میں رکھیں کہ اخراجات ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ٹونٹی پرسن ڈاؤن پیمٹ دی اب آپ کی جو پیٹی پرسن ہے وہ آپ نے دوریشن کنسٹرکشن دی ون گاتی یہ کہتا ہے کہ دو سال کے اندر آپ نے یہ انسٹالمنٹ کے اوپر پچاس فیصد دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسے دو سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے جب ہم آپ کو چابی دیں گے پھر آپ نے تھرٹی پرسن وہ پیسے دینے ہے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا ہنڈر پرسن نہیں دے سکتے جب چابی لینے کا وقت آتا ہے تو سیونٹی پرسن تک وہ ان کی پیمت ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ پرابٹی اپنی سیل کر سکتے ہیں کسی کو بھی تیرے میرے اور اس کو یعنی کہ دو سال کے بعد اگر ایک میلین کی پرابٹی تھی تو ون پوائنٹ ٹو میلین کی ہوگی وہ پرابٹی اس پر جب ون پوائنٹ ٹو میلین یعنی کہ دس لاکھ کے بعد وہ بارہ لاکھ ہی ہوگی اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بیش دیتا ہوں میں نے پی تو ستر فیصد کی فیصد وہ پی کرے گا جو خرید دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستر فیصد اس نے پی کی اور تیس فیصد نیا خرید نے والا اس کو پی کرے گا پلس اس کو دو لاکھ دے گا کیونکہ وہ کرنٹ ویلیو کی امید ہے آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر نہیں سمجھ جائی آپ کو پھر بھی ڈیٹیل سے بتا دیا جائے اب آتے ہیں پوسٹ ہینڈ آور پہ پوسٹ ہینڈ آور یہاں پہ ہر انویسٹر کہتا ہے یا بائنگ کرنے والا کہتا ہے یا رہنے والے کہتے ہیں جنہوں نے رہنا ہوتا ہے پوسٹ ہینڈ آور دے دی ٹھیک ہو گیا اگزیمپل سیم وہی پیٹرن پہ ہم لے لیتے سیونٹی آہ تھرٹی سیونٹی میں آپ نے ٹونٹی پرسن دے دی ڈاؤن پیمٹ ہے پانچ سال سے آٹھ سال کا پیمٹ پیمٹ لیکن آپ پرابیٹی بھی بڑھ دی گیا تو اس وجہ سے یہاں پہ پوری دنیا مورگیج کے اوپر انویسٹ منٹ کر رہی ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے تو ریلیجیس میں کہتے ہیں کہ چائز نہیں ہے حرام ہے جو بھی ہم یہ چیزیں رکھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بھی اسلامی کنٹی ہے مورگیج آفر تو پوری دنیا میں یہاں پہ مرزی آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپرچنیٹیز ہیں میری کوشش ہوگی کسی بینکرز کو بھی مہا لائے جائے میری کوشش ہوگی یہاں پہ ویزے والوں کو بھی جو ہماری کلائبریشن چل رہی ہے کہ وہ بھی آئیں تاکہ آپ لوگ کو ویزے کی انفرمیشن ملے اور بہت سارے سے اور بھی کوششن میں بولتا جاؤں گا تو یہ دس گھنٹے کا ویلوگ ہو جائے گا تو اتنا تو میرا تارگیٹ ہے روڈ شو پہ آپ آئیں گے بہت اچھا ہونے والا ہے آپ جتنی اچھی انویسمنٹ وہاں پہ کریں گے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت 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 حائدہ ہوگا یہ جو میں نے کیلکولیشن بتائی ہے ہمارے سب سے زیادہ پیسہ ہماری بہنوں کے پاس ہیں وہاں پہ 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 سان میں بہنوں نے کنٹرول کیا ہوا ایسے کاللے کاللے چوئی صاحب دو کچھ نہیں بغاڑ بہنوں پہ ساری کاللے سہی کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو دیکھیں آپ invest کریں لائی ٹائم پہ آپ لوگوں کو بہت اچھا ڈسکان ملے بہنوں آپ کو جہاں انویس کریں اور آپ کو بینیفیت ہوگا کنوینس کریں اپنے آزمن کو لک اٹ دیس ویڈیو کیسے کیسے انویس پلان ہوتا اور کس طریقے سے آپ کو سپیشل ڈسکان ملے گا لہور اٹھ جاؤ اور فائدہ اٹھاؤ ہاں جتنے بھی یہاں پہ ریال سٹیڈ کے ٹائکل ہیں چاہے وہ ملتان سے بلونگ کرتے ہیں لہور سے آس پاس جتنے بھی ہیں آپ اپنے کلائنٹ کو لے کر آئیں بہت اچھا کام آئیت کریں گے بہت اچھا کام رہے آپ یاد رکھیں گے کیونکہ میرے ساتھ کلائبریشن ہو رہی ہے بہت سارے سے لوگ کام کر رہے ہیں مل بانٹ کی کام کرنے میں بانٹ کے کھانے میں سب سے زیادہ مزہ ہم بچیاں میرے ساتھ بیٹھی کام کر رہی ہیں دنیا سے لوگ جوڑے ہو ہیں اپنے اپنے سیٹیز میں ہمارے خاص پاکستان میں کلچر ایسا وہ نہیں نکل سکتی باہر کام نہیں کر سکتی بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کو جانتے نہیں میں آج تک دیکھا نہیں ملاقات نہیں ملتان ملتان ریل ساری کام کر رہی ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں they are working from home they don't need to come to the office they don't need to do anything we teach them how to do the work how the system works they are marketing for us they are getting a client for us and they are earning from home جتنی ہماری بہنیں گھر بیٹھی میاں ان کو گھر سے نہ نکال نہیں نکل سکتی تو that's no issue but they can work for us تو یہ بہت بڑی opportunity ہمارا 80% بگ اساسہ گھروں میں پڑھا لکھا ہم پڑھا ہیتنا دیتے ہیں پھر اس کے بعد کلچریزم کی وجہ سے ہماری بہنیں بیٹھی ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں educated ہو کے سوائے gossip کے drama کے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تو ان کو کاموں پہ لگائیں ہمارے ساتھ جوڑیں اور سب انشاءاللہ کام کریں گی گھر میں بیٹھے اند کریں گی اس لئے میں کہتا ہوں ریال جنسی ہے ہر بندہ جوین کر سکتا اور اس کے علاوہ ریفرل کے اوپر بھی بہت فائدہ ہیں ریفرل ریفرل پوری دنیا میں ہوتا ہے کہتے ہیں نا میں کوڈ دوں گا ریفل کر دیں تجھے بھی بیلنس ملی جائے گا تو ایدھر بھی ایک سہی ہے بینک اکاؤنٹ کھلانا میرے ریفل کر دے ہم نے بائنگ کر دنیا دو گئی کے اندر تو آپ ریفل کر دیں ان کو اگر وہ ہم سے کوئی بائنگ کر گا سیدھا ون پرشن پروفٹ آپ کو اس کا ملے گا یعنی کہ ایک ملین کی وہ بائنگ کرتے ہیں جو اپارٹمنٹ ہے ایک ملین کا دس لاکھ کرتے ہیں چھن خوریو مندیو سارے چھونڈو لہریو سارے چھونڈو تاں کو سیرف client آتھ توسی منو سیرف دے دیو میں انو close کال لنگا تاں کو close نگا جو بچی ہیں میرے ساف کام کھتنی گی تاں بچی ملی جس جس approaching the clients and giving to me and just closing them just do the work man just do it so that is why i'm approaching all the females and getting them on the right place and the right work میری پاس ایک فیملی ہے پوری کی پوری اس کی مدر کام کر رہی ہے اس کی بیٹی دو بیٹیاں کام کر رہی ہیں اس کی دو بیٹے میرے ساتھ کام کر رہ ہیں so why not you کیوں ان کو پتا ہے ہم گھر میں بیٹھے ہیں باہر نہیں نکل میری بچیوں کو باہر نہیں آنے دیتنا محول خراب ہے and i talk to ان کی مدر سے بات کر رہا ہوتا ہوں ان کے بھائیوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں سب لگے رہے رہے ہیں different place پر مارکیٹنگ کر رہے and الحمدلللہ they are doing good اور ایک اور بھی مدر ہے ان کی بیٹی دس سال کی اس نے ابھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈیپلومہ کیا can you believe that she is also 10 year old working with her mother and working for me ایسے لوگ میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور آپ بس بیٹھے gossips کر رہے ہیں جگڑے کر رہے ہیں آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہی تو this belong is very important for everyone if your missis are educated and if your brothers or your husband is educated بیٹھا موتا کھائی جا رہا ہے باتیں کھائی جا رہا ہے سر کھائی جا رہا ہے فضول کی باتیں کر رہا ہے اس کو جگہ اس کو جوائن کریں ملتان ریل سے کریں کھائی اگر وہ نہیں آسکتے یہاں پہ نہیں کام کر سکتے وہاں پہ بیٹھ کے کام کر سکتے اس کو ہم دیٹیل پہ پارٹس میں ہم انشاءاللہ اللہ لانچ کر دیں لیکن آپ سب دوگ دیکھئے گا بہت important once again thank you so much and before you go follow my channel and i love you all love you موسیقی